فوٹو شاپ کے اندر اس طرح کا فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس طرح کا آل بم کا فوٹو ایڈیٹنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو سمپل طریقہ بتاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس طرح کا فوٹو ایڈیٹنگ کریں گے فوٹو شاپ کے اندر فلال میں فوٹو شاپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں تو آپ کے پاس جو بھی ورسن ہے کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ایک پیج لینا ہے تو فائل میں جائیں گے نیو میں کلک کریں گے اس کے بعد نیو کا اس طرح سے ایک پیلٹ کھلتا ہے ڈیلو باکس اب یہاں سے ایک نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں جو سائز میں نے لے رکھا ہے وہ ہے 1080 پکسل بائی 1080 ریزولیشن سیونٹی ٹو ہے جو بیکگرانڈ کا کلر رکھا ہے میں نے یہاں موڈ دیکھیا آر جی بھی ہے اور جو بیکگرانڈ کا کلر ہوگا پیج کا وہ وائٹ رکھا ہے وہ کھے پر کلک کر دیتے ہیں یہ پیج آ چکا ہے سب سے پہلے جو کرنا ہے بیکگرانڈ بڑھانا ہے تو بیکگرانڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا فوٹو لینا ہوگا تو یہاں ہم لوگ فائل میں جاتے ہیں اوپن پر کلک کریں گے اوپن کا اس طرح سے ڈیالوک باکس کھولا اب یہاں پر کچھ فوٹوز ہیں جس کا میں یوز کروں گا بیکگرانڈ کا جیسے یہ فوٹو ہے گوگل میں سرچ کیجئے گا بہت اس طرح کا فوٹو مل جاتا ہے اب اس پر کلک کریں گے پھر اوپن پر کلک کریں گے فوٹو آ چکا ہے اب اسے ڈریک کر کے ہم اپنے پیج پر لے جاتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد اسے کنٹرول ٹی کے مادہم سے اس کو اپنے پیج کے برابر وے میں اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ ہم لوگ کر لیں گے اس کے بعد اسے اپلائی کر دیتا ہوں یہ میں اپلائی کر دیتا ہوں اب یہ پیچھے فوٹو کو کلوز کیا پھر ایک دوسرا فوٹو لے کر آتے ہیں اوپن پر کلک کریں گے اب جو دوسرا فوٹو ہم لوگ لے کر آئیں گے وہ آپ کا یہ بیکگرانڈ کا یہ سیمپل سا بیکگرانڈ ہے دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے پھر اوپن پر کلک کرتے ہیں فوٹو آ چکا ہے اب سیمپلی اس کو ڈریک کر کے یہ دیکھیں میں اس کو کنٹرول ٹی کے مادر سے اس کو پورے برابر میں پورے پیچ کا اسے ڈھک دیں گے اس طرح سے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا یہ ہو گیا اب لیئر پیلٹ میں کچھ کرنا ہے لیئر پیلٹ میں جس لیئر پہ آپ کا یہ والا بیک گراؤنڈ ہے اسے سلیک کرنا ہے اور یہ جو بلینڈنگ کا باکس ہے اس کے ڈاؤن بٹن پہ کلک کیجئے گا نیچے دیکھیں کلر ہے کلر پہ کلک کریں گے تو کچھ ایسا دیکھتا ہے لیکن ہمیں کرنا ہے کیا لیومنیس سیٹی لاسٹ والا تو اس طرح سے ایفیکٹ آپ کو مل جائے گا ہو گیا اب ایک اور فوٹو لے کر آتے ہیں فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کریں گے اوپن کا اس طرح سے ڈائلوگ باکس کلتا ہے اب یہاں پہ یہ جو فوٹو ہے دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے پی این جی ایک ڈاٹ کام اس طرح سے فوٹو کپل کا فوٹو ڈھونڈیے گا مل جائے گا اس پہ کلک کریں گے پھر اوپن پہ کلک کر دیتے ہیں اس طرح سے بینے بیک گراؤنڈ کا اس طرح سے بلیک کلر کا آپ کو کپل کا فوٹو مل جائے گا پی این جی ایک ڈاٹ کام نام کا ویب سائٹ سے اب اسے ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے جا کر رکھ دیتے ہیں اب یہاں سے میں اس کو یہاں سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب فوٹو یہاں پہ سیمپل اس طرح سے آپ کو لگا دینا ہے اس طرح سے بیچوں بیچ کنٹرول ٹی کے مادرم سے اس طرح سے ڈریک کر کے آپ اس طرح سے اسے کو ایڈجسٹ کر دیجئے تو بڑا رکھئے دیکھنے میں اچھا لگے گا یہ اس طرح سے لگا دیا میں نے ہو گیا لگانے کے بعد اسے کنٹرول ٹی ہو جانے کے بعد یہاں پہ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اپلائی کر دیا اب جو ایسا لگ رہا جسے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا ہے اس کے ساتھ مکس کریں گے تو جس لیئر پہ آپ کا فوٹو ہے یہ والا فوٹو اس لیئر کو سلیک کریں گے اس کے بعد نیچے ایڈ لیئر ماسک کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ٹول باکس ہے یہاں پہ آپ کا فورگرانڈ کلر بلیک ہونا چاہیے بیک گرانڈ کلر وائٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ برس ٹول پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ یہ جو برس ہے یہ دھنلا نوما جو تھوڑا سا فیڈ نوما برس ہے یہاں پہ 300 والا یورل لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا برس کا سائٹ جو ہے یہاں سب لوگ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے بڑھانے کے بعد یہاں پہ نیچے کا اس پورشن میں ایسے ایسے آپ کو کلک کر دینا جسے جیسے بیک گرانڈ کے ساتھ کٹنگ فیل نہ ہو ایسے اس کو مکس کر دیتے ہیں ہو گیا اس کو اور بھی اچھا کرنا ہے تو آپ چاہیں تو یہاں سے یہ جو باکس ہے یہاں سے یہ جو جس پہ لیئر پہ فوٹو ہے اس کو سیلک کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ ایڑ لیئے اسٹیل کا بٹن ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو ڈراب سیڈو ہلکا سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر دیکھئے اس طرح سے یہاں سے اس کو نارمل میں تھوڑا سا جیادہ اوبرا ہوا نجر آئے گا یہ یہاں سے میں بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ اس کو ہلکا سا تھوڑا سا بڑھا دیجئے وکے پہ کلک کر دیتے ہو گیا یہاں تک تو ہو گیا ایک تیسرا فوٹو لے گئے یہاں پہ اوپن میں جاتے ہیں پھر اوپن کا ڈالوگ باکس آئے اب یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک فوٹو دیکھئے پہلے سے میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کیا پھر اوپے کلک کر دیتے ہیں یہ فوٹو دیکھئے پہلے سے میں نے کٹ کے اس کا بیکگرانڈ ہٹا دیا ہے سمپل ہے ہٹانا فوٹو کا بیکگرانڈ اب اسے ڈریک کر کے اپنے ڈیزائن والے پیج پہ لے جاتے ہیں یہ میں نے رکھ دیا اب اس کو یہاں سے میں کلوز کر دیتا ہوں فوٹو کو ٹھیک بڑاور وے میں اس طرح سے نیچے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کنٹرول ٹی کے مطلب سے چھوٹا بڑا اس طرح سے تو اسا دیکھنے میں اچھا لگے اس طرح سے اچھی طرح سے آپ اس کو بیچ و بیچ بٹھا دینا ہے یہ میں نے بٹھا دیا ہو جانے کے بعد اب نیچے کا پورسن دیکھئے ایسے لگ رہا تو اس کو بھی کیا کریں گے اس لیئر کو سلیک کریں گے نیچے ایڈ لیئر ماس کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ بلیک یہاں پہ وائٹ اس کے برس لیں گے اور ہلکا سا اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ کو ٹریک کر دینا ہے خوبصورت سا فوٹو بن کے ریڈی ہو گیا اس کو چاہیں تو آپ تو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اب نیچے لگانا چاہیں تو نیچے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں تو جس سے کی آپ کو تو فوٹو اٹریکٹیل لگے یہ کر دیا ہم لوگوں نے یہ ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کرنا کیا ہے سب فوٹو کو ایک ساتھ مرج کر دیجئے اتراز سا اس کا برائٹنس کونٹرس بڑھا دیں گے جیسے ایک کھلا ہوا نجر آئے تو اس کے لیے ایک نیا لیئر یہاں پہ create کریں گے اوپر اس کے بعد control alt shift اور later e press کریں گے یہ دیکھئے ایک نیا لیئر مطلب سب مرج ہوکے یہاں پہ سب لیئر مرج ہوکے ایک نیا لیئر میں تبدیل ہو گیا اب ایمیج میں جائیے ایڈجسمنٹ میں جائیے یہاں پہ برائٹنس کونٹرسٹ ہے برائٹنس کونٹرسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا کونٹرسٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں برائٹنس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں گے کیا ہوگا تو اسے کھلا کھلا آپ کو نجر آئے گا ٹھیک ہے ہو گیا پہلے والا دیکھئے فوٹو اور ابھی کا فوٹو دیکھئے ہو گیا ہو جانے کے بعد فائل میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ save اس کا button ہے اس پہ click کر دیں گے اب جس جگہ آپ کو save کرنا ہے وہ folder آپ کو یہاں سے decide کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے دیکھئے یہاں file name ہے format ہے اس کا یہاں سے jpk لیا اور یہاں پہ ایک نام دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ نام دے دی ہے dde کر دی ہے جو بھی نام دینا دے دی ہے اس کے بعد save پہ click کر دیتے ہیں ہو گیا jpk option آئے گا اس کے بعد یہاں پہ quality bar یہاں پہ small اور large اگر چاہتے ہیں کہ file کا size تو چھوٹا ہو تو اس slider دیا ہو اس سے کم جیدہ ہو گیا تو یہ photoshop کے اندر یہ بن گیا اب photoshop جو ہے اب یہاں سے میں minimize کرتا ہوں تھوڑا باہر آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں بھئی ہے جو photo ہم لوگوں نے بنایا تھا وہ photo کیسا لگ رہا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بنانا بہت easy ہے لیکن اس کا quality بھی دیکھنا جروری ہے کہ ہاں بھائی photo ہم نے جو بنایا ہے جیسے ڈی ڈی دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا ہے right click کریں گے اب یہاں سے اس کو open کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں photo کیسا لگ یہ پہلے والا photo ہے اب یہ دیکھئے یہ والا جو ڈی ڈی کر کے بنایا ہے دیکھئے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو میں close کر دیتا ہوں پہلے والا اور اس photo ہم لوگ ڈیک لگتے ہیں دیکھیں ڈی ڈی جی پیک لکھا ہوا دیکھیں یہ photo ابھی میں نے آپ سامنے بنایا تو اس طرح سے آپ بھی اس طرح کا ڈی 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 اس طرح سے album کا photo photo edit کر سکتے ہیں simple اور easy طریقہ ہے I hope آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہیں پہ بھی problem آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو please comment کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے وال موسیقی